بھائی فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ کیوں آر سی بھی ہاری ہے دیکھ سا پہلا فیکٹ تھا بھائی اوور ڈیپینڈنسی بھائی شببنگل کیا پلیئر ہے بھائی دیکھ لو بھائی اس کو آؤٹ کرنے والی بول ڈالی ہی نہیں کسی نے باقی پلیئروں کا پرفارم نہ کرنا سیکنڈ نمبر آر سی بھی کی بولنگ بھائی یہی تک نہ سفر اپنے مینجمنٹ مینجمنٹ کا بہت تگڑا رول ہوتا ہے بھائی کولی نے بھائی بیسٹ ٹرائی کر آبنا بلٹ اینڈ سول سویٹ سب کچھ دے دیا اس ٹویم کو ایلو گائز ویلکم بیک تو می چینل اگین یار ایک ٹاپک پہ بات کرنی تھی یار جو بھی مسئلہ تھا بلوگ بنانا تھا بس تو بھائی آر سی بھی کے بارے میں بات کرنی تھی آر سی بھی کا میچ آپ نے کل دیکھا ہی اس کنڈیشن میں کیا ہوا تھا جو بھی ہوا بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کبھی آر سی بھی کو سپورٹ ہی نہیں کرا جب سے ایپیل سٹارٹ ہوا ہے نا میں نے کبھی آر سی بھی کو بھائی سپورٹ ہی نہیں کرا کیونکہ بھائی سپورٹ ہم اس ٹیم کو کرتے ہیں جس ٹیم میں وینر کوالٹی ہو کوئی بات ہو ٹھیک ہے رن کا پلیئر ہے لمبی ریز کا گھوڑا ہے بھائی وہ ایسے نہیں آؤٹ ہوگا بھائی اگر آپ شروع سے ڈیٹا اٹھا کے دیکھو گے نا تو آر سی بھی میں آپ کو نا وہ قوالٹی وینر قوالٹی کبھی بھی دکھائی نہیں دے گی اب میں ایک زامپل دیتا ہوں بھائی اب چب سے آر سی بھی کھیل رہی ہے کبھی بھی آپ دیکھ لینا آر سی بھی ایز ایٹیم کبھی بھی پرفارم نہیں کرتی دکھائی دے گی آپ کو کبھی بھی کوئی ایک آدھا میچ ہوگا جس میں آر سی بھی پوری کی پوری ٹیم پر پاپ کرے بھائی ٹیم بھائی جیتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی پلیئر کبھی نہ کبھی چل جائے کسی دن کسی کا بیٹ ڈی ہے دوسرا پلیئر اس کو کبر کر لے بھائی چکری ہے اب جب سے میں آئی پیل دیکھ رہا ہوں بھائی میں تو سی ایس کے کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میری سیکنڈ ٹیم ہوتی تھی مومبائ انڈیانز مومبائ انڈیانز میں جب سے چینجز ہو گیا پلیئر بغیرہ چینج ہو گیا تو اس کو سپورٹ کرنا بند کر دیا اب ہماری فرسٹ جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری سی ایس کے اور جب سے سی ایس کے کھیل رہی ہے تب سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں بھائی ہیٹ بغیرہ کسی سے کچھ نہیں ہے بھائی ہیٹ بغیرہ کسی سے کچھ نہیں ہے بھائی سمجھنے والی بات یہ ہے سی ایس کے کی اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے نا میچز بغیرہ ہیسٹری بغیرہ سی ایس کے کے پاس کوئی ایسے پلیئر نہیں ہوتے جس کے جن کے جنہوں کافی زیادہ ہیٹنی ایبیلٹی یا پرفارمنس کافی ہائی ہوتی ہے بٹ سی ایس کے اپنے پلیئرز کو نا ایسے مطلب کی ان کی پریپریشن ایسے کرتی ہے ان کو کنڈیشن محول بغیرہ ایسے دیتی ہے نا کی میں روم میں آ جاتا ہوں کی سی ایس کے اپنے پلیئرز کو ایسی محول کنڈیشن بغیرہ سب کچھ ایسا پروائیڈ کرتی ہے نا کی ان کو نا پرفارمنس کرنے پہ نا وہ خود بخود ان کی پرفارمنس نکل جاتی ہے ان کو ایسا انوائرمنٹ ان کو گلتا ہے اور بات کریں اگر آر سی بی کی آر سی بی بھائی کبھی ایسے ٹیم کسی بھی سی جن آپ اٹھا کے دیکھ لو آر سی بی جب بھی کھیلے گی نا پوری ٹیم میں سے صرف اس کے جو پورے سی جن میں آپ کی بات کروں کو لی آپ ڈیفالٹ مان لو کو لی کا ہر سی جن اچھا جاتا ہے باہر آجاتا ہوں لائٹ یہاں پہ کم تھی بھائی سین یہ ہے اب کسی بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو کس بھی اٹھا کے دیکھ لو آر سی بی گئے نا صرف دو تین پلیئر آپ کو چلتے ملیں گے ہر سی جن میں ایسا کام ہو جاتا ہے کہ انہی پلیئر پہ ساری ریسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے جن وہ پلیئر چل گئے اس دن آر سی بی میں جی جاتی ہے چاہے بیٹس مین ہو چاہے بولر ہو اب اس سیزن کا اٹھا کے دیکھ لو بھائی اس سیزن میں فاب ڈپلیسی کو لی اور میکس ویل میکس ویل کا یہ ہے کہ آؤٹ اینڈ شوٹ بلیر ہے کبھی چل گیا تو میچ جتا دے گا نہیں چلا تو پہلی بال پر بھی اٹھ ہو جائے گا اس کو یہ نہیں ہے کہ میں آؤٹ ہو جاؤں گا اس نے اپنی شوٹیں کھیلنی ہے وہ کنڈیشن بغیرہ کشن دیکھتا ہے اس کو بس آ کے ہٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو پچھ کی بلکل ایسے انڈرسٹینڈگی نہیں ہے کہ اس پچھ پہ سلو کھیلنا ہے بول فس کے آئے گی اس کو اسے ہٹ کرنا ہے اس لیے وہ اپنی بگٹ جلدی دیتا ہے تو یہ چیز ہے آر سی بھی میں سب سے بڑی دکھتی ہی ہے بھائی ٹیم کو اس کو سپورٹ کرا جاتا ہے جس میں کچھ کوالٹی ہوگی اس کے پلیئر ریسپونسیبیلٹی لے ہر پلیئر اس کا بطلب کی ایسے ہونا چاہیے نا کہ آج اس میچ میں یہ پلیئر چل گیا اس میچ میں یہ پلیئر چل گیا ایسا ہوتا ہے بھائی آر سی بھی کا تو یہ ہی ہے بھائی فالس اوپ دے دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فینس کو تھوڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہماری ٹیم اچھا کر رہی ہے بٹ جب مومنٹ آتا ہے نا اس ٹائم پر ٹیم پر خورم نہیں کرتی اور ایک چیز اور آر سی بھی کی بولنگ سب سے مین ریجن رہی ہے ان کو جتنے بھی میچ ہیں بھائی ایک ٹائم پر نا دو سو دو سو نا ڈیفینڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر بات کریں نا ہم ان کی بولنگ کی تو محمد سیراج بس یہی پلیئر کی بولنگ جو پورے سیزن چم کی ہے باقی تو بس لگا لو کی سب نے ایبریج پرفورمس ایبریج سے بھی نیچے پرفورمس دی ہے بھائی دو سو کا سکور انہوں نے کتنے میچوں میں ڈیفینڈ نہیں کر پائی دو سو کا سکور اور اس کے بات بات کرتے ہیں بولنگ اگر ہم بولنگ کی بات کریں بولنگ تو سی ایس کی کی بھی اچھی نہیں تھی بولنگ تو اس سال مومبا انڈینز کی بھی اچھی نہیں تھی وہ بیٹنگ کے دم پہ جیتے ہیں بٹ بھائی ان کی بولنگ میں اتنی وہ ہے کہ وہ اٹ لیسٹ کوئی میچ پر لڑ سکتے ہیں بٹ ان کی بولنگ ایسی ہے کہ یہ بلکل ہتھیاری بطلب بھائی ڈے فینگ دیں گے نو بولنگ کر دیں گے ان کی بولنگ میں کم سے کم ایسا ہے کہ وہ تھوڑا مار بے شک کھا لیں گے بٹ سمبھال لیتے ہیں اب سی ایس کی کی بولنگ سٹارٹنگ میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سی ایس کی اس بار مطلب کر جائے گی کالیفائی کر جائے گی بٹ انہوں نے اپنی جو بولنگ تھی ایک دو میچ انہوں نے دیکھا جو بھی ان کے مطلب جو کوچز تھے انہوں نے بات کری ایسے ایسے چینجز کرنے چاہیے اب ان کی بولنگ مطلب اتنی اچھی نہیں بول سکتے بٹ سٹیبل ہے بھائی مہیش پتی رانہ جو کی آپ کو پتائیے وہ پلئر ہے ڈیتھ بولنگ اس کی بولنگ کافی امپروب کرا دی دیش پانڈے دیپک چہار اب آگئے ہیں اس کے بعد ان کے جو سپینر ہیں وہ بھی کافی اچھی بولنگ کرنے لگے ہیں اور بیٹنگ تو سپیشلی بیٹنگ تو ان کی کافی لنبی ہے اور رہی بات کولی کی بھائی کولی جو کر سکتا تھا جتنا وہ کر سکتا تھا مطلب 101% بندی نے اپنا دے دیا پھر بھی اس کی ٹیم مطلب کولی بھائی نہیں کر پائی اس سے زیادہ میں نے سوچ بھی پلئر کر سکتا ہے بھائی دیکھو 100 کولی نے بنایا دو میچوں میں لگا تار فرسٹ میچ میں بھی کولی بچا گیا ان کو چلو فاب دو پلیسی نے وہ تو چلی رہا تھا اس کے ساتھ اس میچ میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوٹی بھائی کیچے سے بغیرہ اور جو بھی تھا اس کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا کیونکہ یہ پچھ تھی بھائی 230-230 تب آپ دو آپ ڈال سکتے تھے برکتا ہے وہ بھی نے ڈیفینڈ کر پتے کیونکہ ان کی بولنگ میں وہ دم نی ہے وہ چیز نہیں ہے وہ تھنکنگ نہیں ہے کہ کیسے بولنگ ہو گئی اور اس کے بعد باقی بھائی سی ایس کے کو سپورٹ ہے ہمیشہ ہی مطلب سلوش ہے ہی چاہے وہ اچھا کرے پروہممیس چاہے مہڑا کرے بٹا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایسے ہی آر سی بھی بالو کا ہے بٹ آر سی بھی بالو کا تھوڑا الگ ہے بھائی کتنے سال ہو گئے ہیں کتنے آئی پیل کتنے آئی پیل ہو گئے ہیں بھائی تو ان کا تو یہی ہے بھائی بھائی ٹیم کو اس کو سپورٹ کرو جو آپ کو لگے گی ٹیکنیکلی بھی ٹیم سٹرونگ ہے تھوڑی یو نو اس کا ہو سکے کہ ہاں یہ ٹیم جا سکتی ہے ایس ہی نہیں کہ آپ ٹیم گیارہ کھیل رہے ہو بندے آپ کے چار پرفارم کر رہے ہیں فل جتنا بھی آئی پیل چر رہے ہیں وہ ٹیم کبھی نہیں جیت پائے گی بھائی یہ ٹیم کانٹریبیشن ہوتی ہے چاہے آپ ایک کیج بھی پکڑو بھائی وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور رہی بات گجرات ٹائٹن کی بھائی وہ ٹیم مطلب ایک ٹائم سے ایسے مطلب تھنکنگ کے حساب سے بنائی گئی یا نا پرفیکٹ کمبینیشن بولتے ہیں جس کو اس کی ٹیم میں وہ ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اس کی بولنگ بولنگ کی وجہ سے وہ most of the matches بھائی جاتے ہیں باقی کسی دن ہوگی ایکسپوز ہوگی جیٹی کی بیٹنگ آپ کو ایکسپوز ہوگی جس دن ان کی بیٹنگ ایکسپوز ہوگی آپ کو سمجھ آئے گا کہ کہاں یہ فس سکتے ہیں جیٹی والے اور رہی بات سی ایس کے جیتے گی میچ اور ٹوس پر ڈیپینڈ گرے گا میچ بہت زیادہ دیکھ لینا اور باقی رہی بات آر سی بھی بھائی بیٹر لکھ نیکسٹ ٹائم میں بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹیم چینز کر دو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چاہے دو جار پچاس آئے جائے میں بھی تب بھی نہ جیتے کیونکہ بھائی کومبینیشن ہوتا ہے اس کو ثریٹ آ رہے ہیں بھائی بھائی دیکھو اس کی گلتی نہیں ہے ایسے پلیئر ایسے پلیئر اس کو جو بنتا تھا اس نے کیا اگر ان کی بولنگ میں ہی دم نہیں ہے کہ اس بندے کو آؤٹ کر سکے تو وہ کیسے آؤٹ ہوگا پہلے بتاؤ کوئی بول ایسی لگی کہ جو سٹارٹنگ سے اند تک اس کو کوئی ٹربل کر پایا ہو وہ کہیں کیونکہ وہ بھائی پلیئر ایسا ہی ہے وہ لانگ ایننگ والا پلیئر ہے وہ نیکسٹ وہ دیکھنا اس کے ہنڈرڈ آپ کے وہ انٹرنیشنل بھی بھی ایسی کھلے گا آپ نے دیکھا اس نے کچھ دینوں میں جو مائنڈ ہے دونی گا اس حساب سے ٹیم کو ورک کروا دیتا ہے کہ ٹیم کو انوارمنٹ اور ٹریننگ پلس اتنا بیک اپ کرتے ہیں پلیئر کو کہ پرفورمس خود با خود نکال دیتا ہے شوبم دوبے ایکزامپل ہے اور اس کے بعد تشار دیس پانڈی کیا باولنگ تھی اس کی فرسٹ میچ میں کوئی لگتا تھا ایسے لگ رہا ہے کلپ کی باولنگ اس کی پر آج دیکھو باولنگ کیا کر رہا ہے اس کے بعد پھر مہش پتی رانا اس کی باولنگ نو ڈاوٹ ایکشن اس کا تھوڑا ایکسٹرا آرڈنیری ہے مطلب ایکس فیکٹر بول سکتے ہیں اس کو باولنگ پہ بھی کام کیا انہوں نے شرلنکا بول رہے ہیں بھائی کہ ہمیں پلیئر تیار کر کے نیکسٹ ملنگا دے دیا ہے تم نے تو یہ فرق ہوتا ہے ٹیم کا ایسی ٹیم میں جاؤ گی خود بخود پرفارمنس نکل جائے سی ایس کے فرسٹ ٹیم اپنی بھائی جس کو ہم سپورٹ کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے باقی آر سی بی این ہارٹ لک ٹیم چینز کر دو بھائی میں تو یہی بولوں گا نیکسٹ ٹائم بھی اے سالہ کپ نام دے یہ بس رین دو بھائی پہلے ہی بول دیا تھا فاب ڈو پلیسی اے سالہ کپ نا ہی بھائی مو سے نکل گیا تو سمجھلو بس اور باقی بات کریں گے جیٹی کی بھائی جیٹی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے بھائی کیونکہ جیٹی ہمارا کمپیٹیٹر ہے سی ایس کے کے سامنے دیکھنا کسی دن ایکسپوز ہوگا جیٹی لی دیکھ لے اس دن میں چھا رہے گی اس کا بیٹنگ آرڈر ایکسپوز ہوگا اس کی صرف بولنگ اچھی ہے اور ان کا کمبینیشن پرفیکٹ بنا ہویا بس اور کچھ بٹ ہوئے گا کسی دن بیٹنگ آرڈر ایکسپوز ہو جائے گا دیکھنا تو ٹھیک ہے گا اس چینل کو کرنا سسکرائب اور کوئی ہیٹ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بیٹر لکھ نیکسٹ ٹائم یہی بول سکتے ہیں باقی سی ایس کے سپورٹ کرنے والے کمنٹ کرتے ہیں بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں